اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں گولا مرسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے ایمپروومنٹ کے بارے میں ڈیئر سٹوڈنٹس باز سٹوڈنٹس کا یہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ سر کیا سپلیمنٹری پیپرز کے ساتھ ہم اپنے ایمپروومنٹ کے پیپر دے سکتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس کا جواب ہوگا بالکل بھی نہیں ایسا ہے کہ بعض سٹوڈنٹس کی پارٹ ون میں کمپارٹ تھی اور انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ پارٹ ٹو کے پیپر دی ہوئے ہیں اور وہ پارٹ ٹو کا ایرزلٹ کا بیٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سر خدا نہ خاصتہ ہمارے کسی ایک سبجیکٹ میں یا ایک سے زائد سبجیکٹس میں ہماری کمپارٹ آ جاتی ہے تو ہم کیا کسی اور پیپر کو ایمپرووم کر سکتے ہیں جس میں ہمارے نمبر تھوڑے ہوں گے آجuber ہونا transplant آپ نے ضرور کیا ہو چاہے آپ کی percentage of50% بلہو بھی ہے تو جب آپ کا rezert کلیر ہوگا جب آپ کا rezلٹ پاس ہوگا اس کے بعد ڈیئو سٹریونٹس آپ کے پاس improvement کے chance ہوں گے پھر آپ improvement کر سکتے ہیں improvement کے مختلف طریقے ہیں اگر پارٹ احد مکمل آپ مکمل کرنا چاہیں تو آپ آٹ ٹو مکمل 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 کر سکتے ہیں اگر آپ پارٹ ٹو مکمل 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 کر سکتے ہیں اگر آپ پارٹ ون میں فزیکس کا سبجیکٹ امپروف کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ پارٹ ون کا فزیکس کا سبجیکٹ امپروف کرنا چاہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں پارٹ ون میں آپ اسلامی سٹڈی کا سبجیکٹ امپروف کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ پارٹ ون میں مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ بھی آپ امپروف کر سکتے ہیں پارٹ ون میں ترجمہ تلقران امپروف کرنا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ پارٹ ون کا جو ترجمہ تلقران ہے آپ وہ بھی امپروف کر سکتے ہیں بھی اپروک کرنا چاہے تو آپ اس طرح بھی کار سکتے ہیں مثال کے طور پر this میں Cathences میں mege einem میں آپ کے نمبر تھوڑے ہیں اور پاٹیر انگللیش would بول ترجمہ تلقنان میں آپ کے نمبر تھوڑے تو پاٹ والے کے تین سبڑیکٹ الگ الگ ہم پاٹشوں کے تین سبجیکٹس الگ اپ اس طرح بھی ان کو یکieronد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چوتے نمبر عدی تیز اگر آپ پاٹیر ون اور پاس دونوں اکٹھے امپروو کرنا چاہے ہیں تو آپ دونوں پارٹ کٹھے بھی امپروو کر سکتے ہیں جب آپ کا انٹر میڈیٹ کا یا میٹر کا ریزلٹ آ جائے ریزلٹس کے مطلب کہ تین چار دن بعد ایڈویشن اوپن ہو جاتے ہوتے ہیں آپ اپنے داخلہ بیچئے اور اس کے بعد چالیس دن بعد آپ کے جو پیپر ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ آسانی سے ان کے پیپر دیجئے اب امپرویمنٹ کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے نمبر بڑھیں گے تو وہ بڑھا دیں گے اگر آپ کے نمبر کم ہوں گے تو آپ کے نمبر کم نہیں کیے جائیں گے مثال کے طور پر کسی سٹوڈنٹس کے بارہ سو میں سے پانچ سو نمبر اور اس نے امپرویمنٹ کے پیپر دیئے تو اس کے پانچ سو سے اگر نمبر بڑھیں گے چاہے پیپر وہ تھوڑا کر کیا ہے اگر پانچ سو سے نمبر بڑھیں گے تو اس کے نمبر بڑھا دیے جائیں گے اگر پانچ سو سے نمبر کم ہوں گے تو اس کے نمبر کم نہیں کیا جائیں گے جتنے پہلے تھے اتنے ہی رہیں گے اور باسٹورنٹس یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سارے امپروومنٹ کا داخلہ بھیجنے کے بعد ہم آگے ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کا ریزلٹ کلیر ہے اگر آپ کا انٹرمیڈٹ یا میٹر کا ریزلٹ کلیر ہے آپ پاس ہے تو آپ داخلہ لے کے امپروومنٹ کے جو پیپر ہے وہ دے سکتے ہیں جس ادارے میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں جس یونیورسٹی ایکالوجی میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں مزید انفارمیشن آپ ان کو ایڈمیشن آفیس سے لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں سٹوڈنٹ کا یہ پوچھا جانے والا سوال تھا امپروومنٹ پالیسی کی بارے میں کیا سپلی میٹری کے ساتھ امپروومنٹ کر سکتے ہیں تو اس کا انصر یہی تھا دیہ سٹوڈنٹس سپلی میٹری کے ساتھ آپ امپروومنٹ نہیں کر سکتے ہیں امپروومنٹ کرنے کے لئے آپ کا رزلٹ کلیر ہونا ضروری ہے چاہے آپ میٹرک سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس ہیں میٹرک سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ میٹرک آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ ایف ایسی پری میڈیکل ایف ایسی پری انجننگ آئی سی ایسی آئی کوم ڈی کوم فے فے آئیٹی وغیرہ کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ سٹوڈنٹس آپ کا جو ڈسپلن ہے وہ اس کا ریزلٹ کلیر ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کھئے گا فی آمان اللہ